ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ اور اس کے علاوہ اٹلی میں ایک سو ستانویں موتیں چین کے بعد دوسرا ملک جان سب سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں کرونا سے ایران میں ایک سو چوبیس لوگوں کی جان جا چکی ہے چار ہزار سے زیادہ لوگ سنکرمیت ہے اور دکشن کوریا میں تر تالیس ماملے سامنے ترتالیس موتیں ہوئی ہیں امریکہ میں پندرہ لوگوں کی جان جا چکی ہے 233 ماملے کرونا سے سنکرمیت ملے لوگوں کے پائے گئے ہیں پاکستان میں پانچ ماملے اب تک سامنے آئے ہیں کرونا پیڑت لوگوں کے تو یہ وہ ملک ہے جو کرونا سے سب سے زیادہ پیڑی تھے کرونا کو لے کر لوگ گم رہا بھی ہو رہے ہیں بازار میں ماسک سینٹائزر کی کمی ہو گئی ہے لوگ ضرورت نہیں ہونے پر بھی ہر طرح کا ماسک خرید رہے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دے کہ جو لوگ بیمار نہیں ہیں انہیں ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو N95 ماسک خریدے بازار میں ماسک کی کمی ہونے پر دیکھئے ای بی پی نیوز سماداتا ندھی شریف کی یہ ریپورٹ بیہار میں کورونا وائرس کو لے کر alert ہے یہاں زیادہ تر میڈیکل سٹور پر N95 ماسک گائب ہے اور لوگ جانکاری کے اباؤ میں کوئی بھی ماسک خرید رہے ہیں پٹنا کے پی ایم سی ایچ یعنی کی سب سے بڑے اسفتال جہاں پر ہے اس کی ٹھیک سامنے گوویندر بیتر روڈے جی ایم روڈ اور وہاں پر تمام دوائی کی دکانے ہیں اور اس وقت بھی ایک دوائی دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہاں پر دیکھئے کہ اس دکان میں ماسک جو ہے وہ کس طریقے کا available ہے یہ آپ ماسک جو دیکھ رہے ہیں یہ سبھی pollution ماسک ہے pollution ماسک بھی لینے کے لیے لوگ آ رہے ہیں کیونکہ لوگوں میں ایک confusion ہے لیکن آپ یہ بتائیں سب سے پہلے تو نام بتائیں امردیب کمار یہ ماسک جو ہے یہ تو pollution ماسک ہے یہی ماسک available ہے میڈیکل کی دکانوں پر پردوشن سے بچانے والا سادھاران ماسک بھی منمانی قیمت پر بیچا جا رہا ہے کورونا سے بچنے کے لیے ماسک ہے یہ لیکنے میں آپ نے خرید ہے پٹنا کے لوگوں کا عروب ہے جو ماسک پچاس سے سو روپے تک مل سکتا ہے وہ بھی تین سو روپے تک پیچا جا رہا ہے کورونا وائرس کے پھیلتے خطرے کو دیکھتے ہوئے سینا نے پانچ اور کورانٹین فیسلیٹی بنانے کا پلان تیار کیا ہے ان کیمپوں میں بھی کورونا کے سندگدوں کو رکھا جاتا ہے ان کیمپوں میں کیسی فیسلیٹی ہوتی ہے اسے جاننے کے لیے ای بی پی نیوز سموات آتا نیراج راجپوت نے بات کی آئی ٹی بی پی کے پروقتہ ویویک پانڈے سے کورونا وائرس کی چپیٹ میں آئے سندگد لوگوں کو رازدھانی دلی میں دو آئیسولیشن سینٹرز میں رکھا گیا ہے ایک بھارتی سینہ کا ہے جو مانیسر میں ہے اور دوسرا ہے رازدھانی دلی کے چھاولا علاقے میں آئی ٹی بی پی کا جو سینٹر ہے وہاں پر کورنٹائن کیا جاتا ہے جو سندگد لوگ ہوتے ہیں اور جو پہلا جو کیس آیا ہے جو اٹلی کے ٹوریس تھے چودہ ہے اور ان میں سے ایک بھارتی ڈرائیور تھا پندرے لوگوں کو جو پوزیٹی پایا گیا ہے وہ آئی ٹی بی پی کے ہی کیمپ پہ تھے آخرکار آئی ٹی بی پی کے اس کیمپ میں آئی سولیشن سینٹر میں کس طرح سے ان سندگد لوگوں کو رکھا جاتا ہے اور کس طرح سے ان کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ پوزیٹیو پایا جاتا ہے تو آگے کی پرکریا کس طرح سے ہوتی اس طرح پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خود آئی ٹی بی پی کے پرواکتہ ویویق پانڈے ہے ان سے جانگاری لیں گے ویویق جی سب سے پہلو تھی بتائیے کہ یہ جو آئی سولیشن سینٹر ہے کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کس طرح سے ان میں جو سندگد لوگ ہوتے ہیں ان کو کیسے رکھا جاتا ہے جو آئی سولیشن سینٹر آئی ٹی بی پی کا کورنٹائن فیسیلیٹی ہے چھاولہ نئی دللی میں یہ ہم لوگوں نے ہیلتھ مینسٹری کی جو ریکویسٹ تھی اس کے بعد اس کو تیار کیا اور بہت کم سمیہ ملا تھا میں بتانا چاہوں گا جو ڈریکشنز تھی جو ہمارے پر گائیڈ لائنز تھی اس کے انسار ایک سے ڈیڑھ میٹر تھا شروع میں بعد میں اسے دو میٹر کر دیا گیا جو منٹو منٹ دسٹنس تھا تو ان کو جو وہاں پر فلورز بنے ہوئے چھے فلورز ہیں ان میں الگ الگ رکھا گیا پرتیک کو ایک ایک بیٹ دیا گیا ان کے جو پرسنل یوز کا سمان تھا وہ سب کچھ دیا گیا ان کو جو ہائیڈن سینٹیشن کا سمان ہوتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ آئی ٹی بی بی کے پروکتہ بیویک پانڈے ہے جو بتا رہے ہیں کہ جو سینٹرز خاص طور سے رازدھانی دلی میں بنائے گئے تھے چین سے لائے گئے جو بھارتیے تھے ان کے لئے بنائے گئے تھے تو ان میں سے ایک سینہ کا تھا اور ایک آئی ٹی بی بی کا تھا اس کے بعد جو اٹلی سے آئی ور ٹوریس تھے ان کو بھی آئی ٹی بی بی کے کیم میں رکھا گیا تھا جن میں سے چودہ جو اٹلی کے ناغرک تھے وہ پوزیٹیو پائے گا ہے کرونا وائرس کے اور ایک ان کے ساتھ جو بھارتیان ڈرائیور تھا ان کے تو پندرے لوگ ہیں ان کو وہاں سے شیفٹ کر کے ان کو دوسری جگہ جہاں پر ان کو ہسپیٹل میں جہاں ان کو آئیلاج ہونا ہے وہاں ان کو شیفٹ کیا گیا ہے میں شیکھر کپور لے کے آ رہا ہوں پردھان بنتری سیریز ٹو شنیوار رات دس بڑے